موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جس وقت مرض الموت میں مبتلا ہوئے اس وقت وہ مصر کے گورنر تھے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص آپ کے سرحانے بیٹھے تھے وفات سے چند لمحے پہلے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے رونا شروع کیا اور ہچکچیاں لے کے رو رہے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا ابباجان آپ کیوں روتے ہیں کیا آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلانی فلانی بشارتیں نہیں دی تھی حضرت عمرو بن العاص نے فرمایا بیٹا ایک وقت تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت بغض اور اناد رکھتا تھا پھر وہ وقت آیا کہ آپ صلی اللہ میرے دنیا کی حرشے سے بڑھ کر عزیز ہو گئے اور آپ صلی اللہ سے بڑھ کر میری نگاہ میں کوئی محبوب نہ رہا اگر اس حالت میں مر جاتا تو جنت کی امید تھی اور پھر زندگی کا تیسرا دور آیا جس میں میں نے مختلف قسم کے عامال کیے اب میں نہیں جانتا کہ میرا کیا حشر ہوگا ہاں میرے پاس سب سے قیمتی مطا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت ہے جب میں مر جاؤں تو نوح کرنے والی عورتیں میرے جنازے کے ساتھ نہ جائے دفن کرتے وقت مٹی آہستہ آہستہ ڈالنا تدفین کے بعد اتنی دیر تک قبر کے پاس رہنا جب تک جانور زبا ہو کر اس کا گوشت تقسیم ہو جائے نزہ کے وقت ہوش و حواس پوری طرح قائم دے اس وقت حضرت عبداللہ نے ان سے کہا اب باجان آپ ذرا اپنی کیفیت تو بیان کریں کہ اس وقت آپ کیا محسوس کر رہے ہیں انہوں نے فرمایا بیٹا یوں محسوس ہوتا ہے کہ جبل رزوی میرے گردن پر ٹوٹ پڑتا ہے میری آنٹوں کو کجور کے کانٹوں پر گسیٹا جا رہا ہے میری جان سوئی کے ناکے سے نکل رہی ہے جب میں مر جاؤں تو پہلے معمولی پانی سے غسل دینا جسم کو کپڑے سے خوش کرنا پھر تازہ اور صاف پانی سے نہلانا اور تیسری مرتبہ ایسے پانی سے جسم کافور کی آمیزش ہو پھر کپڑے سے خوش کرنا کفناتے وقت ازار بن کس کے باننا جنازے کو نہ تیز تیز اور نہ آہستہ آہستہ لے جانا لوگوں کو جنازے کے پیچھے رکھنا اس کے آگے فرشتے چلتے ہیں اور پیچھے انسان قبر میں رکھنے کے بعد مٹی آہستہ آہستہ ڈالنا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے والدی گرامی کی وسیعت پر پورا پورا عمل کیا اور پھر خود اس کی نماد جنازہ پڑھائی اور جبل مکتم کے دامن میں سپردخا کر دیا انہا لیلہ و انہا علیہ راجیوں موسیقی